مری اور گلیات میں طوفانی برف باری کا پندرہ سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے تفصیلات کے مطابق ایک پروگرام میں بتایا گیا ہے کہ مری میں طوفانی موسم کا کئی سالہ ریکارڈ ٹوٹا ہے دھوہزار چھے کے بعد پہلی مرتبہ اس قدر طوفانی نویت کی برف باری ہوئی زیادہ سے زیادہ برف پڑھنے کا پندرہ سالہ ریکارڈ ٹوٹا ہے اس کے ساتھ ساتھ مری کے ہوتل مالکان نے بھی بے ہزی کی انتہا کر دی ہے ایک کمرے کا کرایہ پچاس ہزار روپے طلب کیا جانے لگا ہے تفصیلات کے مطابق مری میں طوفانی موسم کے باعث رونما ہونے والے حادثے کے بعد مری کے ہوتل مالکان نے ایک کمرے کا کرایہ پچیس سے پچاس ہزار روپے کر دیا ہے اس حوالے سے ایک رپورٹ کے مطابق ایک خاتون سیہ نے بتایا کہ مری کے طوفانی موسم میں پھس جانے کی وجہ سے ان کے شوہر کی طبعہ خراب ہو گئی جبکہ ان کے بچے بھی ساتھ ہیں اس صورتحال میں جب وہ ایک ہوتل میں کمرہ کرایہ لینے پر گئی تو ایک کمرے کا کرایہ پچیس ہزار روپے طلب کیا گیا اتنا زیادہ کرایہ دینے کے بعد بھی کمرے میں نہ لائر جلانے کی اجازت دی گئی اور نہ ہی پینے کے لیے پانی گرم دستیاب تھا جبکہ واشرون کا پانی بھی انتہائی تھنڈا تھا جو بچوں کے لیے بلکل بھی قابل استعمال نہیں تھا دوسری جانب میڈیا رپورٹ کے مطابق مری میں بھسے اکثر سہیا ہوتل مالکان کی بے حصی کی شکایت کر رہے ہیں جبکہ مری کی تازہ صورتحال کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے کہ مری کے علاقوں میں پھسی تمام فیملیز اور شہریوں کو سرکاری ریسٹ ہاؤس اور ہوتلوں میں پہنچا دیا گیا ہے اور ادوائیات خوراک اور گرم کپڑوں سمیت تمام ضروریات پوری کی جا رہی ہیں بتایا گیا ہے کہ مری نتیہ گلی اور گلیات میں مزید برفباری کا الارٹ جاری کر دیا گیا ہے اس وقت بھی مری اور نتیہ گلی میں برفباری شروع ہو چکی ہے جبکہ ایک ہفتے بعد دوبارہ شدید برفباری کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے مری کے موسم کے حوالے سے محکمہ موسمیات کی ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ گزشتہ رات مری میں ہونے والی برفباری غیر معمولی تھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس غیر معمولی برفباری کی وجہ سے آنے والے سیاہوں کے لیے یہ برفباری موت کا سمان بن گئی تاریخ کی بدترین برفباری سے ایک لاکھ گاڑیاں مری میں پھنس چکی تھی جس میں اکیس سیاہ ہلاک ہوئے فوج نے فضائی اور زمینی ریسکل شروع کر دیا دنیا کے سب سے بڑے سیاحتی مقام مری میں اس سال تاریخ ساز برفباری نے بڑی تباہی مچائی یہ تو آپ نے سنا ہوگا جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی یہ ویڈیو اسی کی مثال ہے اس ویڈیو میں آپ اس لڑکی کی آواز بھی سن سکتے ہیں جسے بچانے میں رزکار مصروف ہیں برف کے خدائے کے نیچے سے یہ لڑکی موت ذاتی طور پر زندہ نکلی ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین موسیقی موسیقی موسیقی